بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو دوستو میں اس وقت موجود ہوں ڈاکٹر محمد علی صاحب کے پاس ڈاکٹر محمد علی صاحب کے پاس میں پہلے بھی آیا تھا جب لاسٹ ٹائم میں آیا تھا تو میں نے ان سے بات کی تھی مریم نواز کے حوالے سے ڈاک صاحب نے کہا تھا کہ مریم نواز صاحب جو ہے ان کی واپسی ڈیفنیلی آپ لکھ لیں گیارہ فروری سے پہلے پہلے وہ پاکستان ہوں گی آپ نے دیکھا کہ مریم نواز پاکستان واپس آگئی اس کے علاوہ میں نے لاسٹ جو ڈاکٹر محمد علی صاحب سے لاسٹ ویڈیو کی تھی تو ان سے پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا سترہ سے لے کے سترہ جنوری سے لے کے بائیس جنوری تک ایپورٹٹ ہوگا اس پہ بھی آپ نے دیکھا پی ٹائی کے استیفے قبول ہو گئے جو پی ٹائی نے استیفے دیئے تھے منظور ہو گئے یہ ایک ساری نئی ڈیویلپنٹ سیاسی صورتحال ہوئی ہے اب میں دوبارہ عمران خان صاحب نے جو تحریک کا اعلان کیا جیل برو تحریک اس پہ بات کروں گا اسلام علیکم سر علیکم اسلام ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ نے پچھلی ویڈیو میں مریم صاحبہ کا بھی ذکر کیا تھا آپ نے سترہ سے بائیس کی ڈیٹ پی تھی تھی ہم نے دیکھا پی ٹائی کے استیفے بھی قبول ہوئے اب عمران خان نے جیل برو تحریک کا اعلان کیا ہے زائچہ کیا کہہ رہا جیل برو تحریک کب شروع ہوگی اور اس کا بستقبل کیا ہے آتف صاحب پہلے تو یہ ہے کہ جو کہا وہ اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا جو اس نے علم اطاق کیا اس حساب سے بتا دیا انسان ہے گلتی بھی ہو سکتی ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کچھ چیز صحیح ہوگی اب یہ جو آپ کا question ہے جیل برو تحریک میں یہ سمجھتا ہوں یہ تب سے شروع ہوئی ہے پچھل سال بیس نومبر سے جو ہے سیٹن اس کی پوزیشن چینج ہوتی جا رہی ہے اس وقت بھی سیٹن جو ہے جس کا تعلق عوام کے ساتھ ہے وہ کمبسٹ ہوا ہوا ہے یعنی کہ وہ اس وقت سلیپنگ پوزیشن میں ہے یا آپ کہہ لیں کہ وہ اس وقت جو ہے ڈورمنٹ ہے ریورسل لے رہا ہے اس وقت واپس ہو رہا ہے اب وہ دوبارہ سے پینتیس چونتیس پینتیس دن کے بعد وہ دوبارہ سے فورڈ جس وقت پوزیشن میں آنا شروع ہوگا تو وہ اپنی جو ہے نا شدت وہ دکھائے گا اب اس کو میں آسان الفاظ میں بتا رہتا ہوں کہ جیل برو تحریک جو ہے اس پر ریسپونس کافی زیادہ آئے گا لوگوں کا کیونکہ سیٹن کا تعلق پبلک کے ساتھ بھی ہے اور پاکستان کا جو جو پیٹر ہے پاکستان کا جب ہم زائچہ دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے سب سے پہلے پاکستان ہے عمران خان ہے نواز شریف صاحب ہیں کوئی بھی ہے وہ ساری باتیں بعد کی ہیں سب سے پہلے پاکستان ہے ہم نے پاکستان کا زائچہ دیکھنا ہے اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لئے کیا بہتر ہونے چاہ رہا ہے زائچہ کے حساب سے تو پاکستان کا جو مشتری ہے جو پیدائشی زائچہ کا مشتری ہے وہ اس وقت جو ہے وہ موو کرتا 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 ساتھویں گھر میں آیا اور جو لوگ جانتے ہیں جو انٹرسٹ رکھتے ہیں اسالوجی سے ان کو یہ پتہ ہے کہ ساتھویں گھر جو ہوتا ہے وہ لائف پارٹنر کا پارٹنرز کا پارٹنرشپس کا گھر ہوتا ہے اور پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کے عوام ہیں تو اس وقت جوپٹر کا ساتھویں گھر میں ہونا اور اس کو مارس کی ایک اچھی نظر سے دیکھے جانا مارس یعنی مریخ جو ہے ایک طاقتور پلانٹ ہے وہ اس کو طاقت دے رہا ہے عوام کو طاقت مل رہی ہے جس کی وجہ سے عوام موبیلائز ہوں گے تیسرے نمبر پہ جو سیٹن ہے وہ کمبسٹ ہونے کے بعد ریورسل ہونے کے بعد سترہ اٹھارہ اپریل کو اپنی پوزیشن جب چینج کرے گا تو اس وقت تک پاکستان کی عوام ایک نئی چیز جو ہے ایک نئی جہد جو ہے ایک نئی سمت جو ہے ذائچہ کے حساب سے وہ پاکستان کی ڈیسائیڈ کروا رہے ہوں گے یعنی کہ سترہ اٹھارہ اپریل آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام اپنی مرضی سے فیصلے کروا رہے ہوں گے سترہ اٹھارہ اپریل سترہ اٹھارہ اپریل کو این ممکن ہے دیکھیں اس وقت باتیں جو ہو رہی ہیں وہ سیاسی بات کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ ذائچہ کے حساب سے بات کر رہے ہیں سترہ اٹھارہ اپریل ڈیسائیسیو ڈیس ہوں گے پاکستان کے لیے ان دی سنس کے عوام اپنا حق جو ہے وہ سڑک پہ ہوں گے ووٹ کے لیے ہوں گے ظاہر ہیں اور تھوڑا سا بچینی کیوسٹ جو ہے وہ بھی ہوگا وہ حق لیتے ہوئے سترہ اٹھارہ اپریل کو نظر آ رہے ہوں گے سترہ اٹھارہ اپریل کی ڈیٹھ دیتی ہے ڈاکٹ صاحب نے اور ڈاکٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سترہ اٹھارہ اپریل کو اب کیا ہونے جا رہا ہے یہ عوام آئے گی سامنے اس پہ میں مزید بھی بات کروں گا لیکن ڈاکٹ صاحب اس سے پہلے میں عمران خان کے ذائچے پہ جانا چاہ رہا ہوں مجودہ حالات میں وقتی طور پہ یہ میرے ساتھ کچھ کارڈز پڑے ہیں اگر میں دیکھوں یہ ایک تو ظاہر تو مجھے ایک بک لگ رہی ہے سر اسٹرالوجی ریڈنگ کارڈز پہ لکھا ہوا ہے تو یہ ہے کیا تھوڑا گائیڈ کریں یہ آتھر صاحب ایسے ہے کہ ہر ذائچہ جو ہے جس کا بھی بنتا ہے انسان کا ہو ملک کا ہو کسی ریجن کا ہو کسی چیز کا ہم نے ذائچہ بنانا ہے کسی ڈیل کا ذائچہ بنانا ہے کسی کی اوٹس ٹیکنگ کا ذائچہ بنانا ہے تو ہم بارہ خانے جو ہے وہ ڈراؤ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہر خانہ ایک دو تین سوالوں کا جواب دیتا ہے تو یہ جو اسٹرالوجی ریڈنگ کارڈز ہیں یہ اسٹرالوجی ریڈنگ کارڈز یہ بھی ہمیں ایک خاص ایک یا دو سوال یا تین سوال میکسیمم جو ہے وہ آپ کسی خاص خانے کے حوالے سے جب کرتے ہیں تو اس کا جواب ہم اس سے ریڈ آؤٹ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں میں چاہ رہا ہوں سارے اس کارڈ سے آپ امران خان کا ذائچہ بتائیں اسٹرالوجی سے تو آپ بتائی رہیں اس سے بھی بتائیں اچھا اس کا طریقہ یہ ہے آتر صاحب کہ اسٹرالوجی ریڈنگ کارڈ جو ہے یہ اس کو نا شفل کرنا ہے ہم نے اس کے اندر پلینٹس پلینٹس ہیں اس کے اندر پلینٹ کارڈز ہیں ہاؤس کارڈز ہیں زوڈی ایک سائن کے کارڈز ہیں اور آپ کے جو بیورز ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم اور چینلز پر بھی یہ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں تو اس میں ہم کارڈز کو شفل کرتے ہیں اس طریقے سے سارے یہ کارڈز تین کارڈز یہ ہم نے لیدہ نکال دی کیونکہ یہ جو ہے یورینس سنیپچن پلوٹو یہ ہم لیدہ سریڈ کرتے ہیں اور یہ آگئے آتر صاحب دیکھیں یہ اس کے پیچھے لکھا ہوا زوڈی ایک سائن کارڈز یہ جی بالکل لکھا ہوا زوڈی ایک سائن کارڈ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ زوڈی ایک سائن کارڈز ہیں یہ لیو یہ لیو ہے یہ جیمینا ہے یہ کینسر ہے ٹاورس ہے ایریز ہے کیپریکون پائسز ایکوئریس سیجیٹریس ورگو مرکری لبرا سکورپیو یہ نکلا ہے یہ ہاؤس کارڈ یہ نکلا ہے زوڈی ایک سائن کے کارڈ اب آپ نے کوشٹن کیا ہے عمران خان صاحب کا تو عمران صاحب کا جو زوڈی ایک سائن بنتا ہے وہ بنتا ہے لبرا یہ کارڈ ہے یہ دکھا ہے یہ کارڈ جی ناظرین یہ عمران خان کا کارڈ ہے لبرا زوڈی ایک سائن کارڈ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی اب یہ آپ رکھ دیجئے یہاں پہ یہ ہو گیا جی یہ کارڈ نکلایا اب ہم بات کریں گے یہ دکھائیے گا اپنے دیسان لکھا ہوا ہے اور دی پلینٹ کارڈ بارہ زوڈی ایک سائنس کے بارہ کارڈ ہیں ہم نے سوال چکے اس وقت ہم کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا ان کا زوڈی ایک سائنس کا کارڈ ہم نے نکال لیا ٹھیک ہوگی اب پلینٹس جو ہیں وہ ہیں سیون پلاس ٹو سیون فیزیکل پلینٹس ہیں جس میں سن ہے پھر مون ہے سیٹن ہے پھر اس کے بعد جوپٹر ہے اس کے بعد راہو ہے اس کے بعد مارس ہے وینس ہے پھر اس کے بعد کیتو ہے ٹھیک ہے جی یہ آگئے ہمارے پاس پلینٹس کے کارڈ جو نائن پلینٹس ہیں دو فیزیکل اور دو نون فیزیکل سات فیزیکل اور دو نون فیزیکل یہ ہمارے پاس نو کارڈ اچھا میں سارے ناظرین آپ کو بتاتا یہ کارڈ والا جو ہے کارڈ ریڈنگ یہ فرسٹ ٹائم میں کر رہا ہوں ویڈیو اور مجھے اس کا آئیڈیا نہیں یہ عمران خان کا کارڈ میرے ہاتھ میں ہے یہ عمران خان صاحب کا زوری ایک سائن کا کارڈ ہے یہ جو ہے یہ پلینٹ کارڈ ہے یہ ہم نے نکال لیے یہ نو یہ نکل لائے اب یہ جو زائچے والے گھر ہیں یہ دیکھیں جیسے دسواں گھر ہے ٹین تھ ہاؤس لکھا ہوا ہے یہ دکھائیے گا یہ بارہ ہیں یہ دیکھیں ہم گنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ اور یہ بارہ یہ بارہ آتف صاحب آگے زائچے کے ٹھیک ہے جی جو زائچہ بنتے ہیں نا کوئی بھی میں دکھاتا ہوں ولکہ دیکھیں یہاں سے بھی ہم ٹیلی کرواتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ گھر ہیں زائچے کے ہم کاؤنٹ کرواتے ہیں دیکھیں یہ پہلا گھر ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون اور یہ باروہ گھر آگیا تو یہ بارہ گھروں کے کارڈ بھی ہم نے نکال لیے زائچے کے باہر ٹھیک ہوگی بلکہ ٹھیک یہ ہاؤس کارڈ آگئے یہ پلینٹس کے کارڈ آگئے اب ہم نے آتف صاحب کرنا یہ ہے کہ یہ ہم نے رکھا لبرا کا کارڈ خان صاحب کا ادھر اور اس کے بعد اس کو شفل کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے اس کو چار ڈیریکشن سے شفل کیا جاتا ہے ہم نے ٹائم دیکھا اس وقت ساتھ کون سی چل رہی ہے ہم نے یہ دیکھا کہ بارہ بج کے چوبیس منٹ پہ ایک مخصوص پلینٹ کی ساتھ چل رہی ہے ساتھ کے اوپر بھی ہم کر لیں گے ایک ٹائم اس کا مطلب یہ ہے کہ کونسا گھنٹا چل رہا ہے کونسا منٹ چل رہا ہے کونسا منٹ چل رہا ہے کونسا آور چل رہا ہے اور کس پلینٹ کا چل رہا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ساتھیں ہیں ان کے تین حصے ہوتے ہیں پہلی ساتھ ساتھ کے جو پہلا حصہ ہے اس میں جواب اور آتا ہے درمیانی حصے میں اور آتا ہے جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کا اس کا جواب اور آتا ہے یعنی ایک گھنٹہ لیٹ سے ساٹھ منٹ کہنا تو ہم نے اس کو بیس بیس منٹ میں ڈوائیڈ کر دینا ہے پہلے بیس منٹ پہلا حصہ دوسرے بیس منٹ درمیانہ حصہ تیسرا آخری حصہ تو اس وقت جو ہے وہ پہلا حصہ جو ہے وہ چل رہا اور وہ سٹرونگ ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ ہم نے پلینٹ کارٹس کو شفل کر لی اب چوبیس منٹ ہوگا تو دوسرا نہیں شروع ہو جائے گا نہیں ابھی شروع کیا ہم نے شروع نہیں نہیں یہ جو ہے نا ساتھ یہ شروع ہوئی ہے گیارہ منٹ پہ بارہ بج کے گیارہ منٹ پہ یہ ساتھ شروع ہو رہی ہے جس میں ہم نے شروع کیا ہے تو ابھی پہلا وہ چل رہا ہے اچھا اب اس میں سے آپ نے پلینٹ کارٹ میں سے دو کارٹ نکال لینے آپ نے نکال لینے کوئی بھی کوئی بھی میں اس کو نہیں دیکھ رہا میں ایک یہ کارٹ مجھے بھی نہیں دکھانا آپ نے اچھا میں نے سیدھا کارٹ دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ دو رکھتی ہے آپ نے کارٹ یہ ہم نے رکھ دی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جبکہ اس طرح لکھا ہوا دی پلینٹ کارٹ دونوں پہ دو پلینٹ کارٹ نکال لینے اب دو ہی ہم نے ہاؤس کارٹ نکال لینے ہم اس سے بتائیں گے کہ خان صاحب کا جو معاملہ اس وقت ہے جو جیل بھرو تحریک اور یہ ساری جو چیزیں وقتی جو ذائچہ ہے اس کا ہم جواب دے سکیں گے اس سے ٹھیک ہے جی اب ہم ہاؤس کارٹ میں ان کو شفل کر رہے ہیں اچھا یہ کارٹ کو چاروں طرف سے اپنی شفل کر رہے ہیں اس کا ایک مخصوص پروٹوکول ہے ان کو شفل کرنے کا ہاؤس کارٹ کا تو یہ اب اس میں سے بھی آتف صاحب دو کارٹ یہ ہاؤس کارٹ جو ہیں یہ آتف صاحب نکال رہے ہیں دو کارٹ جو ہیں یہ آتف صاحب نے نکال کے رکھ دینے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ جی میرے پاس تو جو سامنے سائٹ ڈاکٹ صاحب کو بھی نظر آ رہی ہوگی یہ دی ہو اس کارٹ لکھا ہوا اس کی اپنی شفل صاحب نے کیمرے پر ناظرین آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آتف صاحب ہم نے رکھ دیا آپ کا اب سوال کیا ہے سوال کیجئے کوئی بھی سوال کرو جو آپ نے سوال کیا ہے ہم نے اسی کے حساب سے کارٹ نکال لیں جیل بھرو تحریک کب پوچھا آپ نے جیل بھرو تحریک میں نے میرا کوئسن یہی تھا اور خان صاحب کا آپ پوچھ رہے گی زائچہ زائچہ کیا کہہ رہا ہے پہلا کارٹ ہم دیکھ رہے ہیں کونسا ہے پہلا کارٹ جو ہے وہ نکلا ہے کیتو کا کارٹ ویستہ ٹھیک ہے جی اچھا اس کا ایک خاص مطلب ہے میں بھی سمجھاتا ہوں آپ کو یہ خان صاحب کا یعنی کی ہو گیا پہلا پہلا پلینٹ کارٹ نکلایا ٹھیک ہے جی اب آپ اس کو پڑھیں اس کے اوپر میسیج کا لکھا ہوا دا گوڈنس دا گوڈنس گوڈڈس گوڈس گوڈس ویڈن یو سیکرد سپیرچال سینٹر دا گوڈڈس ویڈی یو سیکرد سپیرچال سینٹر انڈ قوائیٹ ڈگنیٹی نی بکو سہی ہے اچھا جی یہ ہو گیا اب دوسرا نکلایا مارس ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ ان کے نکلایا یہ لکھا ہے فیزیکل انرجی ڈرائیو سر ٹریند ڈرائیو سر ٹریند ڈرائیو سر ٹریند ٹھیک ہے خان صاحب ڈرائیو سر ٹریند ڈرائیو سر ٹریند پھر فرس ہوس نکلائی ہے فرس ہوس زائچی کا پہلا گھر what people see and the impression you give بلکل سر ٹریند ٹھیک ہے جی پھر ہمارے پاس نکلائی ہے دوسرا کارڈ your assets finances and the things that you value اب اس کو ہم نے sequence پہ لگایا اب جواب آپ کو دیتا ہوں اب یہ خان صاحب کا کارڈ تھا لبرا باقی کارڈ جو آپ نے نکال لے ہیں اچھا اب لبرا خان صاحب عمران خان صاحب ہیں پہلا کارڈ جو ہے وہ یہ بتا یہ کارڈ کی جگہ اگر وہ کوئی رکھا ہم نے اس طرح طریقے سے آپ نے جو کارڈ نکلے ہیں اگر یہ ادھر آ جائے تو چینج ہو جائے گا نہیں ہم ادھر رکھ لیتے ہیں جو نیشن جو ہے وہ ہم نے پلینٹ سے سٹارٹ کرنی ہے اور پھر ہم نے ہاؤس پہ جانا ہے بلکو ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کر لیا تھوڑی سی آسانی کے لیے باقی تو کوئی نہیں اچھا جی اب the goddess within your sacred spiritual center and quiet dignity عمران خان صاحب کو روحانی طور پہ کوئی سپورٹ ایسی حاصل ہے کہ جس کی وجہ سے طاقت والے ہلکے عوام طاقت کا ہلکہ ہے سب سے بڑا وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ میں آئے گا یعنی کہ یہ لکھا ہوا ہے جی کوئی spiritual طاقت ہے خان صاحب کے ساتھ جو ان کی سپورٹ میں آئے گی اس کو reading ایسے ہوگی اور وہ عوام ہی ہے عوام ہے مارس جو ہے basically اداروں سے establishment سے ہمارے جو judiciary ہے یہ یہ ساری چیزیں یہ ظاہر ہے عوام سے ہی ہیں نا یہ مدد دیتے ہوئے اللہ کے حکم سے نظر آتے ہیں اللہ کا ہی حکم چلتا ہے ہر طرف جس کے لئے بھی مدد کرے گا اللہ ہی کرے گا کوئی خود تو نہیں کر سکتا اچھا پلس یہ جو کیتو ہے نا یہ تھوڑا سا نیگیٹیو بھی ہے نیگیٹیو ان دی سینس کہ یہ سادشوں کو پھیلانے رازوں سے پردہ اٹھانے کا پلانٹ بھی ہے یہ کارڈ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف کوئی سادش ایسی ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کی زندگی کو تو خطرہ چلی رہا ہے ان کے سیاسی کیریئر کو بھی سٹیک پہ لگایا جا سکتا ہے کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے یعنی کوئی کیلکولیشن ایسی آ رہی ہے کہ مستقبل بلکل قریب کے اندر کوئی چیز ایسی سامنے آ سکتی ہے کارڈز کے حساب سے ہم سیاسی خبریں تو سنی رہے نا یہ کارڈز ہیں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو ان کی لائف ان کی صحت ان کے سیاسی کیریئر کے اوپر نیگٹیو لی ایفیکٹ کر سکتی ہے مگر مارس کا کارڈ ساتھ کھڑا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹرنٹھ ملے گی اور ساتھ جو چیز ہے جو بھی نیگٹیو آئے گی وہ نلیف آئے ہو جائے گی یعنی وہ ختم ہو جائے گی ماشاءاللہ یعنی کہ نیگٹیویٹی چل رہی ہے خان صاحب پہ آ رہی ہے کوئی سادش ہو رہی ہے لیکن دوسرے کارڈ سے وہ ختم ہو جائے گی جی سپیریچویلٹی بھی ٹھیک ہے ان کی ڈگنیٹی بھی اپنی رکھے ہوئے ہیں قانون کو ہاتھ میں نہ خود لے رہے ہیں اور نہ عوام کو اکسا رہے ہیں اس چیز کے اوپر تو اس میں بھی یہی میسج ہے کہ کوئیٹ ڈگنیٹی کے ساتھ اپنا چل رہے ہیں اور باقی ہے کہ سرنٹھ جو ہے وہ ان کو ان کے اس مقصد کے اندر بھی ملتی بھی نظر آتی ہے یعنی عوام کھڑی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب یہ ٹھیک ہو جائے گا یعنی اپنے جو بھی مقصد ہے ان کا ان کو ملتا ہوا نظر آتا ہے برکو ٹھیک اچھا اب فرسٹ ہاؤس اب ہاؤس کارڈ کی بات کرتے ہیں ہاؤس کارڈ جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں خان صاحب کا فرسٹ ہاؤس ایک نیا جنم جو ہے وہ چیز جو ہے ایک نئی چیز جو ہے خان صاحب کرنے جا رہے ہیں اور یہ جیل بھرو تحریک جو ہے ایک نئی ہی چیز ہے تو اس کی فرسٹ ہاؤس کو اگر ہم دیکھتے ہیں کنسٹیٹرشن لیتے ہیں what people see and the impression you give ٹھیک ہے اس وقت لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب اور جو impression آپ دیں گے لوگ اس کے اوپر اس وقت ریسپونڈ کریں گے سر اس کو اگر میں سان کر دوں یہاں عمران خان پہ سازش آ رہی ہے سازش کو کانٹر کیا جا رہا ہے عوام کی طاقت یا کوئی طاقت آ رہی ہے کوئی اللہ کی مدد آ رہی ہے خان صاحب کے ساتھ اور یہاں خان صاحب ایک نیا جنم یعنی ایک نئی طاقت سیاسی طاقت جیسے بھی آپ کہہ لیں خان صاحب ایک گر کے دوبارہ مضبوط ہو رہے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گے یا عوام میں آئیں گے ایسے ہی ہے اور یہ مارس کا جو کارڈ نکلا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت سے روکا بھی جائے گا خان صاحب کو طاقت ان کے خلاف بھی استعمال ہوگی اور ٹھیک تھاک استعمال ہوگی مگر جو سٹینٹ ہے وہ ان کو طاقت سے ملے گی اور وہ طاقت عوام کی طاقت ہے وہ آئے گی ٹھیک ہے فرسٹ آوس تو ہم نے کر لیا سمجھ آگی اب سیکنڈ آوس جو ہے یور ایسیٹ فینانسز اندھ ایسیٹ اس وقت عمران خان صاحب کا جو ایسیٹ سب سے بڑا ہے وہ عوام ہی ہے ٹھیک ہے بالکل ایسی تو عوام جمع یہ سیکنڈ آوس نا فوڈ کو بھی ریلیٹ کر رہا ہے فوڈ سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں مال کو پیسوں کو لوگوں کو سٹینٹھ کو جمع کرنے کا گھر بھی سیکنڈ آوس ہی ہوتا ہے یہ جو اسٹرالوجی سمجھتے ہیں وہ میری اس بات سے ایک ہزار فیصد اتفاق کریں گے آپ لوگوں مطرم جو ہمارے بھائی ہیں اسٹرالوجیز ان کے پاس جاتے ہیں وہ بھی اس سے اگری کریں گے کہ فرسٹ آوس سیکنڈ آوس کا کیا مطلب ہے تو یہ جو سیکنڈ آوس ہے یہ بھی ایک اچھا سائن ہے لوگوں کو موبیلائز کر کے جمع کر سکیں گے خان صاحب جس کی وجہ سے جو بھی آپ نے سوال کیا اس کا جواب جو ہے وہ پوزیٹیو آتا ہے دیکھیں یہ علم ہے کیلکولیشن ہے غلط بھی ہو سکتا ہے جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے مگر جو کارڈ نے ریڈنگ دیئے میں نے وہ پیش کر دیا ناظرین آپ نے دیکھا خان صاحب کا لبرا ان کا جو تھا سٹار تھا زوڈک سائن تھا لبرا کے بعد یہ ساتھ نے کارڈ ملائیں یہاں آ رہا ہے خان صاحب پر کوئی سازش ہو رہی ہے پھر سازش کو ٹھیک ٹھیک روکنے کی کوشش کی جاری لیکن ایک پاور آ رہی ہے عوام کی پاور ہے لوگوں کی پاور ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے یہ اس سازش کو کانٹر کر رہی ہے اور اداروں کی طاقت بھی خان صاحب کے ساتھ آئے گی بالکل اداروں کی طاقت بھی آئے گی جی اس میں عدلیہ بھی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے ادارے بھی ساتھ آ جائیں گے اور یہاں یعنی کہ خان صاحب ایک نئی زندگی یا ایک نئی تحریک نیا ان کا سیاسی کیجر کہہ سکتے ہیں دوبارہ سے اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور یہاں خان صاحب پوری عوام کے لیے کامیاب دکھائی دے لیں جی بالکل یہی کارڈ کی ریڈنگ آ رہی ہے یہی کارڈ کی ریڈنگ ہے میں نے کارڈ کی ریڈنگ دیکھ ساب فرس ٹائم یہ دیکھی بھی ہے اور فرس ٹائم ہم نے میڈیا جانتے ہوں گے مگر یہ کہ لوگ چونکہ ذائچہ دیکھنا پسند کرتے ہیں باہر کے ممالک میں یہ چیز بہت کومن ہے عام ہے اور اس کے ریڈنگ ہیں اگر ٹائم کے ساتھ کے حساب سے نکالنا چاہیں بڑے اچھے ریڈنگ آتے ہیں بلکل ناظرین آپ نے دیکھا ڈاک صاحب نے اور یقیناً یہ ایک ساجشوں کے درمیان خان صاحب آئیں گے ساجشوں سے نکلیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی عوام کی مدد ہوگی آپ کی مدد ہوگی اور اس یقیناً ملک کے لئے بہتر ہوگا انشاءاللہ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ